مجلس مخلانہ پارٹی اکبر الدین اویسی نے اور انگاباد میں نقب ملت ایڈیوکیشنل کیمپس کا سنگے بنیاد رکھا انہوں نے بتایا کہ اس کیمپس میں اویسی اسکول آف ایکسلنس کی امارت بھی ہوگی انہوں نے کہا کہ مجلس تعلیم کے شبے پر خاص توجہ دیتی رہی ہے آج اس کے تعلیم اداروں کا پورے ہیڈراباد میں جال پھیلاوا ہے پہلی مرتبہ اس نے ہیڈراباد کے باہر اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو وسط دیتے ہوئے اور انگاباد کا رکھ کیا ہے انہوں نے کہا کہ کسی ایک محسوس طبقے کی ترقی کو ملک کی ترقی نہیں سمجھا جا سکتا بلکہ ملک کی ترقی مجموعی ہونی چاہیے اکبر اویسی نے کہا کہ مجلس مسلمانوں کی تعلیمی بسماندگی کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ غیر مسلم اصحاب کی بھی تعلیمی ترقی کی خواہاں ہے اور انگاباد کے رکنے پارلیمنٹ امسی آزلین نے تقریب کس حضرت کی اس موقع پر نامپلی کے مجلس رکنے اسمبلی جعفر حسین میراج مہاراستہ کے سابق امیلے وارش پتھان عویسی اسکول آف ایکسلنس کے ڈائریکٹر نصیر غیاس کے علاوہ مہاراستہ اور حضراباد کے مجلسے کارپٹروں اور خائدین کی بڑی تعداد موجود تھی اکبر عویسی کا اور انگاباد میں آمد پر شاندار استقبال کیا گیا پر پر جم میں نکلا تھا تو میرا ساتھ دینے والا وہ مرد مجاہد جناب سید موئین صاحب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہیں آپ کی اور میری ملاقات ساتھ یا آٹھ سال کے بعد ہو رہی ہے کافی عرصہ گزر چکا امید کرتا ہوں کہ آپ نے بھلایا نہیں مجھے کیونکہ اگبر عویسی نے کبھی آپ کو نہیں بھلایا نہ آپ کو نہ مہاراشترا کے کسی بھی مسلمان کو اکبر عویسی کبھی بھلاے گا چاہے وہ رنگواد کا میرا مسلمان بھائی ہو چاہے وہ ممبئی کا میرا مسلمان بھائی ہو چاہے وہ جاننا کا مسلمان بھائی ہو یا بیر کا مسلمان بھائی ہو یا عثمان آباد کا میرا مسلمان بھائی ہو یا پھر نانیڑ کا میرا مسلمان بھائی ہو ہر اُس نوجوان ہر اُس بزرگ ہر اُس ماں ہر اُس بیٹی ہر اُس بہن جس نے مہاراشترا کے میرے اُس طویل سفر جو مسائب اور مشکلات سے کھیرا ہوا تھا جس کا آغاز ہم نے کیا تھا تو آپ نے جنہوں نے میرا ساتھ دیا ان سب کو کبھی اکبر و ایسی نہ بھولا تھا نہ بھولا ہے نہ بھولے گا سید موئین اِس بات کی گواہی دیں گے کہ رمضان کا مہینہ تھا نانیڑ میں ہم نے ایک روزہ کھولا اور اس کے بعد نانیڑ سے نکل کر اور انگاباد کو آئے تھے اور یہاں پر بھی ہم نے روزہ کھولا تھا اور جب منلس اتحاد المسلمین کی نہ مضبوطی تھی نہ طاقت تھی نہ کوئی مضبوط تنظیم تھی لیکن مجھے آج بھی یاد ہے کہ شاندار استقبال ہوا تھا چاہے دوہزار تیرہ یا چودہ کا وقت تھا تو آج میں وہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سفر طویل تھا کٹھن تھا لیکن ہم نے اس وقت آغاز کیا تھا اور جب آغاز کیا تھا تو ہم بڑے ہی چند لوگوں کے ساتھ اس سفر کا آغاز کیا تھا لیکن آج سارے مہاراشترہ میں ہزاروں نے ہی لاکھوں کی تعداد میں لوگ جڑتے گئے یہ کارواں بنتا گیا اور منیلس اتحاد المسلمین مہاراشترہ کے مسلمانوں کی دلوں پر حکومت کرنے لگیں دلوں کو جیت کر ان کے دلوں میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی اور آج نہ صرف اور انگاباد کے لیے ایک تاریخی دن ہے بلکہ میری زندگی کے لیے بھی ایک تاریخی دن ہے کہ آج ایک سکول کا ایک ایڈوکیشنل کیمپس کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے اور ایڈوکیشنل کیمپس انشاءاللہ اتالہ بہت جل پائے تکمیل کو پہنچے گا یہ کام ہو رہا ہے لیکن اس کام اور اس تقریب میں میں ضرور ان سارے لوگوں کو یاد کرتا ہوں یہاں کھڑے ہو کر جنہوں نے میرا ساتھ دیا آج ان سب کو یاد کرتا ہوں اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے جنہوں نے بھی اکبر الدین ویسی کے کھانے سے کھانا ملا کر ایک خدم بھی آجے بڑھایا ہے تو اللہ اگر ان عمارت میں پڑھنے والے بچوں کی دعاوں سے جو عجر جو صحاب دے گا تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ تو اس کا عجر صرف مجھے نہ دے میرے ساتھ کھانے سے کھانا ملا کر ایک خدم چلنے والے ہر شخص کو بھی اس کا عجر دے جنہوں جن کی وجہ سے آج کا یہ دن ہم کو نصیب ہوا جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے میں ان کو بھی یاد کرتا ہوں اور ان کو بھی یاد کرتا ہوں جو لوگ کسی وجہ سے ہم سے دور ہو گئے ہیں آج وہ دور ہے لیکن کل ہم نے جب سفر کا آغاز کیا تھا تو یہ ہمارے ساتھ تھے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آنے والے کل میں پھر سے ان کو ہمارے خبیب کر دے اگر آج میں ان سارے لوگوں کو یاد کرتا ہوں تو میں آج ضرور یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دو سے تین سال سے ساری دنیا کوویڈ نام کی ایک بیماری سے لڑ رہی ہے اور کوویڈ کی وجہ سے کئی لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے میں آج کی اس محفل میں اس تقریب میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ کوویڈ میں آکسیجنز کی ادم موجودگی کی وجہ سے جو اللہ کو پیارے ہو گئے یا پھر دوہ خانے میں بستر جسیاب نہیں ہونے کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے یا پھر گھروں میں ترپ ترپ کر سسک کا دم توڑ دیئے ہیں وہ کوویڈ میں مرنے والے سارے لوگوں کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان سب کی خبروں کو نور سے بھر دے اللہ ان کی مغفرت فرمائے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے افراد قاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور یہ میرا اخلاقی لیکن فرمائے روز agi ателей کیا لیکن نگ